اسلام علیکم آج کا ہمارے لیکچر سیکنڈ یرز کے ساتھ ہے جس میں ہم پڑھ رہے تھے باسکٹ بال کے بارے میں باسکٹ بال کے کھیل میں جو ہے اب ہم جاتے ہیں جمپ بال کی طرف جمپ بال جو ہے اس سے کھیل کا آغاز ہوتا ہے یہاں پر کھڑے ہو کر دونوں ٹیمز کے کھلاڑی اس ٹیم کا کیپٹن بھی اور اس ٹیم کا کیپٹن بھی لائن کے دونوں سائٹس میں کھڑے ہوتے ہیں درمیان میں جو ہے ریفری بال کو جمپ کرتا ہے اور پھر دونوں ٹیمز کے کھلاڑی جو ہوتے ہیں وہ بال کو اپنے اپنے طریقے سے کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں جب بھی کھیل جو ہے وقفہ ہوتا ہے اس میں ٹائم آٹ ہوتا ہے یا ٹیکنیکل ٹائم آٹ ہوتا ہے اس کے بعد پھر کھیل کا جب دوبارہ آغاز ہوتا تو وہ جمپ بال کے ذریعے ہی ہوتا ہے اس کے بعد آجاتا ہے کھلاڑیوں کی تعداد عام دور پر دیکھا جائے تو باسکٹ بال میں کھلاڑیوں کی تعداد دس ہوتی ہے یعنی پانچ کھلاڑی جو ہوتے ہیں وہ ایک وقت میں ٹیم جو ہے وہ کورٹ میں کھیل رہی ہوتی ہے اور پانچ کھلاڑی جو ہوتے ہیں وہ باہر بیٹھے ہوتے ہیں جن کو انسٹیٹیوشنل کھلاڑی بھی کہتے ہیں یا اردو میں متبادل کھلاڑی بھی کہتے ہیں کسی بھی ضرورت پڑھنے کی وجہ سے کوئی کھلاڑی ایک انجرڈ ہو جاتا ہے یا اسے کوئی ایمیجنسی ہو جاتی ہے تو پھر اس کی صورت میں دوسرے کھلاڑی کو اس کی جگہ پر لے آتے ہیں لیکن اگر ایک ٹورنمنٹ میں ایک ٹیم میں تین سے زائد میچ کھیلنے ہوں تو پھر ہر ٹیم کے کھلاڑی بارہ ہوں گے اس کے بعد آ جاتا ہے کہ ایک کھلاڑی کو تیس سیکنڈ کے اندر اندر تبدیل ہونا ہے جب ان کو کھلاڑی کو چینج کرنے کا وقت دیا جاتا ہے تو وہ صرف تیس سیکنڈ ہوتے ہیں اس کے بعد آ جاتا ہے کھیل کا وقت کھیل کا وقت جو ہوتا ہے یہ پندالیس پندالیس منٹ کے دو ہاف ہوتے ہیں اس میں باسکٹ بال کا کھیل دس دس منٹ کے چار برابر ہاف پر مشتمل ہوتا ہے پہلے ہاف کے اختتام پر یعنی پہلے جب دس منٹ گزرتے ہیں تو اس کے بعد ایک وقفہ دیا جاتا ہے جو دو منٹ کا ہوتا ہے اس کے بعد جب دوسرا ہاف ختم ہوتا ہے یعنی بیس منٹ ہو جاتے ہیں تو اس کا وقفہ پندرہ منٹ ہوتا ہے اس کے بعد جب تیسرا ہاف ختم ہوتا ہے تو اس کا وقفہ بھی دو منٹ ہوتا ہے اس طرح کل ٹائم باسکٹ بال کا چالیس منٹ ہوتا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے اس میں دو ٹائم ہوتا ہے ایک ٹیکٹنکل ٹائم ہوتا ہے اور ٹائم ہوتا ہے ریفری مندرجہ حالات میں جب اشارہ دے تو ٹائم ہوت ہو جاتا ہے اور گڑی بند ہو جاتے ہیں کب کب بند ہوتی ہے جب فاول ہو جاتا ہے جب بال جمپ ہونے پر کسی قانون کی خلاف ورزی ہونے پر ہیلڈ بال ہونے پر کسی کھلاری کے زخمی ہونے پر اس طرح ساکن یا مردہ بال کا متحرری کرنے پر اس کے بعد ٹائم ہوت کا مطالبہ یہ کوچ یہ کیپٹن پہلے بیس منٹ میں دو دفعہ ٹائم ہوت لے سکتا ہے یعنی جب دو ہاف ہوتے ہیں دس دس منٹ کے تو اس میں جو کوچ ہوتا ہے یا کیپٹن ہوتا ہے ٹیم کا وہ دو ٹائم ہوت لے سکتا ہے جبکہ دوسرے منٹ میں تین دفعہ ٹائم ہوت لے سکتا ہے جبکہ ہر اضافی حصہ میں ایک ٹائم ہوت لیا جا سکتا ہے اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم ہیلڈ بال کی طرف ہیلڈ بال کہتے ہیں کہ جب دو کھلاڑی بال کو ایک ساتھ کھیلنے کی کوشش کر اور بال ان کے درمیان پھانس جائے یعنی اس کھلاڑی کا ہاتھ بھی بال پہ آ جائے اور اس کھلاڑی کا بھی آ جائے اور کسی فاؤل کے بغیر بال کو چھینا نہ جا سکتا ہو تو ریفری جو ہے وہ ہیلڈ بال دے دیتا ہے اس کے بعد آ جاتے ہیں مردہ بال مردہ بال کہتے ہیں ڈیڈ بال کو ڈیڈ بال کا مطلب جو ہوتا ہے کہ بال کی حالت جو ہے وہ کھیل میں نہیں کھیلا جا سکتا یہ وقت کھیل کے صحیح وقت میں شمار بھی نہیں ہوگا مردہ بال کب ہوتی ہے جب بال کوٹ سے باہر جا چکا ہو گول ہو چکا ہو کوئی بھی فالس ارزت نہ ہو جس کا اشارہ ریفری وسل کے ذریعے دے کھیل کے اختتام پر زائد وقت کے اختتام پر بال مردہ تصور ہوگا یعنی ابھی ہم کھیل رہے ہیں اور ہمیں ٹائم اوٹ مل گیا ہے تو ہم نے بال کو رکھ دیا اور پیر فریشمنٹ میں لگ گئے ہیں یا کچھ کرنے لگ گئے تو تب بھی بال مردہ شمار کی جائے گی یعنی ڈیڈ بال کہلائی جائے گی اس کے بعد آ جاتا ہے کھلاڑیوں کا لباس کھلاڑیوں نے جو بنیان پہنی ہوگی اس کے سامنے اور پیچھے دس اور بیس سینٹی میٹر کا نمبر لگا ہوگا ٹھیک ہے جب کوئی بھی آپ نے دیکھا ہوگا اولمپکس میں ہوتے ہیں یا انٹرنیشنل نیشنل مقابلے ہوتے ہیں ٹی وی پر یا کسی کالیج وغیرہ میں دیکھا ہوگا کہ جو ریک سوٹ کھلاڑیوں نے پہنا ہوا ہوتا ہے اس کے اوپر جو ان کی شرٹ ہوتی ہے اس کے سامنے چیسٹ کی پر یا اسی کے بیک پر ایک پٹی لگی ہوتی ہے جو بیس سے دس سے بیس سینٹی میٹر ہوتی ہے اس کی اوپر کھلاڑی کا نمبر لکھا ہوتا ہے جو ایک سے لے کے شروع ہوتے ہیں ایک دو تین چار کوئی بھی لکھا جا سکتا ہے یعنی ترتیب سے تو اس طرح ہمیں پتا چل جاتا کہ یہ کون سے نمبر والا کھلاڑی ہے دوسری ٹیم کھلاڑیوں کے لباس کا رنگ مختلف ہونا چاہیے تاکہ ہمیں پتا چل سکے کہ یہ کون سی ٹیم کا کھلاڑی ہے اس کے بعد ہے باسکٹ بال میں کون کون سے حدہ داران ہوتے ہیں نیزن کے فرائز کیا ہیں اس میں ایک ریفری ہوتا ہے ایک امپائر ہوتا ہے ایک سکورر ہوتا ہے ٹھیک ہے جو سکورر لکھ رہا ہوتا ہے ایک ٹائم کیپر ہوتا ہے پھر چوبی سیکنڈ اپریٹر ہوتا ہے پھر میچ کمیشنر ہوتا ہے ریفری اور امپائر کے فرائز کیا ہیں یہ کھیل شروع ہونے سے بیس منٹ پہلے کوٹ میں پہنچتے ہیں اور اپنے موجودہ ہونے کی تصدیق کروائیں گے یعنی اپنی بتائیں گے بھئی یہ کھیل سٹارٹ ہونا ہے اور بیس منٹ پہلے سارے انتظامات کر لیں گے وہ ریفری تمام سمان جو ہے چیک کر لے گا کہ بال ٹھیک ہیں اور کھلاڑی جو ہیں ان کے یونیفارم صحیح یا نمبر لگے ہوئے ہیں اور جو کوٹ وغیرہ بنایا ہوا ہے اس کی سرفیس ٹھیک ہے وہ سارا کچھ یہ چیک کر لے گا اس کے بعد ہے کسی بھی قانون کے بارے میں ریفری سے اختلاف کرے تو حسنی فیصلہ ریفری کا ہوگا اور ریفری اور امپائر تو این کریں گے کہ بال کوٹ کے اندر ہے یا باہر چلا گیا ہے ٹھیک ہے یہ سارا اس طرح ہے اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں سکورر کے فرائز پر سکورر جو ہے یہ ٹائم آٹ کا حساب رکھتا ہے پوائنٹس کا حساب رکھتا ہے ہر کھلاڑی کے ذاتیوں اور فنی فول کا حساب رکھتا ہے سکورر خود کھیل میں بداخلت نہیں کرتا بلکہ کسی اہدہ داران ریفری امپائر وغیرہ کو اشارہ کر کے بتاتا ہے کہ فلان کھلاڑی نے فول کر دیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ٹائم کی پر ہے یہ کھیل شروع ہونے سے پہلے اپنی گھڑی کو اچھی طرح چیک کرتا ہے پھر کھیل اور ضائع شدہ اوقات کا حساب رکھتا ہے ٹائم کی پر کوٹ سے باہر اور ریفری کے سامنے بیٹھا ہوتا ہے جب بال مردہ ہوگی تو ٹائم کی پر گھڑی کو بند کر دے گا بلکہ لیکن یوں ہی کھیل دوبارہ شروع ہوگا تو وہ گھڑی دوبارہ چلا دے گا کیونکہ اس میں دس دس منٹ کے ہاف ہوتا ہے تو اس کا حساب رکھنے کے لیے پھر وہ گھڑی کا استعمال کرتا ہے پھر چوبیس سیکنڈ اپریٹر ہے اس کے پاس ایک سٹاپ وچ ہوتی ہے جب کسی ٹیم کے پاس گیم داتا ہے تو چوبیس سیکنڈ کا آلہ سٹارٹ ہو جاتا ہے جو ہی ٹائم چوبیس سیکنڈ سے زیادہ ہوگا چوبیس سیکنڈ اپریٹر اشارے سے ریفری کو اس کی اطلاع دے دے گا تو پھر وہ فول شمار ہو جاتا ہے چوبیس سیکنڈ اپریٹر کے اشارے پر ویسل یا کھیل مردہ ہو جائے گا اس کے بعد آ جاتے ہیں میچ کمیشنر کھیل کے تمام قوانین جاننے کے وجہ سے افیشلز میں اہم حیثیت کا مالک ہوتا ہے جو میچ کمیشنر ہوتا ہے ایسے قوانین جن کے مناسب تشریح نہ کی گئی ہو ان کے بارے میں درست فیصلہ کرتا ہے ناپس